اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو شگر فری روٹی بنانے کا طریقہ بتاؤں گا جو کہ شگر والے لوگ بلڈ پریشور والے لوگ اور موٹاپی والے لوگ ڈائٹنگ والے لوگ لیں اس سے ان کی شگر کم موٹاپا کم اور بلڈ پریشور بلکل ختم ہو جائے گا میں کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا میں آپ کو پورے سائنٹیفک ڈائٹا میرے پاس پورے نمبرز ہیں نمبرز کے ساتھ میں آپ کو شو کروں گا اور سب بتاؤں گا گائیڈ کروں گا لیکن اس میں بڑی اور آسان ہے یہ بہت آپ گھر میں ایزلی بنا سکتے ہیں لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے خاص اگر وہی چیزیں جو آپ کی گھر میں پڑی ہیں لیکن اس کا طریقہ کار خاص ہے اس سے بنا لیں تو بہتر ہوگا سب سے پہلے بات ہو جائے ڈاکٹر جمیل صاحب کی جو کہ اچھا کام کر رہے ہیں لیکن بہت ساری چیزوں میں بہت ان کی ایکسٹر اور نالج دے رہے ہیں جو کہ صحیح نہیں اچھا انہوں نے ایک بات آپ کو بارور کہی ہے کہ کاربو ہائیڈرز کاربو ہائیڈرز بہت سے لوگ کنفیوز ہیں مجھ سے پوچھ رہے ہیں کیا بلا ہے یا کیا مشکل سا نام ہے تو کاربو ہائیڈرز کا مطلب ہے میٹھا چینی شگر جس چیز میں شگر میٹھا چینی ہے ملٹی گرین آٹا لوگوں کو رکمنٹ کر رہے ہیں جو کہ بالکل ہی غلط ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے ان کے پاس کوئی نمبر کوئی سائنٹیفک ریسرچ کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ شگر کے مریض لے سکتے ہیں یا کوئی اوبیزٹی والے یعنی مٹاپے والے لے سکتے ہیں برحال کیونکہ نمبر کے بغیر اور ریسرچ کے بغیر بات کرنا کیونکہ یہ ہیلتھ ہے اور اس پہ بات کرنا بہت ہی میں کہتا ہوں صحیح نہیں ہے جو لوگوں کے لئے کافی نقصان دے ہو سکتے ہیں برحال میں آپ کو آپ نے پورا ڈیٹا شو کرتا ہوں کہ اس دن ہوا کیا تھا جب میں نے پہلے مختلف شیزیں لیں اور پورا ڈیٹا سائنٹیفک ریسرچ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اگر آپ یہ چینل دیکھتے رہیں گے تو اس کے بعد ایک نیکس ویڈیو آئے گی جس میں میں ایک اور ریسیپی دوں گا جس میں زیرو کلوریز زیرو شگر ہوگی وہ بہت ہی امیزن ہے اور یہ پوری ڈیٹا سائنٹیفک ریسرچ پر بیس ہوگی چلتے ہیں ہم پہلی ریسیپی کی طرف جو کہ آپ ایسلی بنا سکتے ہیں ریسیپی جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں گا پہلے کیا کیا تھا نو اگست کی یہ روٹین ہے نو اگست کو صبح ساڑھے گیارہ بجے میں نے ناشتہ کیا اس ٹائم میں جب اٹھا تو میری شگر چھہتر تھی یہ قابل ایک اور بات ہے چھہتر تھی اور اس کے بعد سوہ بارہ بجے میں نے ٹی یعنی کہ میں نے اس پوائنٹ پہ اس پوائنٹ پہ جب اس سے پہلے میں نے بارہ بج کے پندرہ منٹ پہ جب میں نے ٹی اور دو ٹیبل سپون اس میں سٹیویا ڈالا اس ٹائم میری شگر ستاسی تھی جب میں نے شروع کیا اچھا یہ جو دس پوائنٹ بڑی ہے یہ میری چلنے پھننے سے بڑی ہے یعنی کہ میں نے ایکٹیویٹی کی ہے اس وجہ سے بڑی ہے میں نے کچھ نہیں کھایا تھا ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا آپ کو سمجھ آگیا اس میں کہ میں نے جو اس میں بڑی ہے وہ اس وجہ سے ہوئی ہے اچھا ستاسی کے بعد اکانوے ہوئی ہے اکانوے کے بعد ایک سو بارہ ہوئی ہے اچھا یہ کیوں ہوئی ہے یہ اس لیے ہوئی ہے کہ اس کے اندر دودھ تھا اگر ستاسی سے ایک سو بارہ ہیں اس کے بعد پھر کام ہونا شروع ہوئی ہے ایک سو بارہ کے بعد تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کی شگر کا لیول کوئی بھی ہے مثلا آپ کا منیم لیول اگر ہنڈرڈ ہے جن کو شگر ہوتی ہے یا جن کو انسلین لگتی ہے تو آپ وہ لگا لیں کہ اگر وہاں سے وہ دودھ والی چائے پییں گے تو ان کا جو لیول بغیر چینی کے سٹیویا کی کوئی نہیں آتی ریڈنگ تو بغیر شگر کے ان کی جو ریڈنگ ہے دودھ کے ساتھ بیس پوائنٹ تقریباً اتنی بڑے گی ہے تو یہ انہوں نے ذہن میں رکھنا ہے اچھا اس کے بعد مونے شروع ہو گئے ایک آنوے تھا اس ٹائم یہ نوے ایک آنوے یہ میری ریڈ بول ہے ٹھیک ہے میں نے اس ٹائم جو تھی یہ ریڈ بول پیا اس مقام پہ ایک آنوے پہ اچھا ریڈ بول کے بعد جو شگر تھی وہ میرا سپائک ہوتا ہے یہ سپائک لیول آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ والا پوائنٹ ہے یہ والا اگر آپ اس کو میں ریڈ کر دوں یہ والا پوائنٹ ہے تو یہ ایک سو ترتالیس تک گئی لیکن اس میں جو مسئلہ تھا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ایک سو ترتالیس کے بعد شگر یک دم نیچے آ گئی کیونکہ لب لب نے بہت زیادہ انسلین چھوڑ دی تھی کیونکہ اس میں بہت زیادہ شگر تھی تو اس کے وجہ سے میرا جو انسلین کی وجہ سے شگر لیول یک دم ڈاؤن ہو گیا اور یہ تباہ کن ہے یہ بہت تباہ کن ہے اس میں یعنی کہ یہ تجربے سے ثابت ہو گیا کہ آپ نے جو ڈرنکس ہیں وہ نہیں لینے اس کے بعد پھر نیچے آ گیا نیچے آ گیا پجتر تک میری نیچے ہے ڈاؤن ہوئی بہت اس کے بعد اور بھی تھوڑا سی ڈاؤن ہوئی سکسٹی نائن آئی آئی تھی یہاں تک گئی تھی اچھا پھر میں نے چوول کھائے ہوں گے میں نے یہاں پہ تین بجے تقریباً میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تین بجے بالکل چوول کھائے تھے تین بجے یہاں پہ تین بجے کا ٹائم ہے بانوے پجتر کے بعد پھر بانوے ہوئی پھر ایک سو چھبیس ہوئی اور یہ بہت دیر تک رہی اگر آپ دیکھیں چار بج گئے ساڑھے چار بج گئے پانچ بج گئے اور یہ تقریباً ساڑھے پانچ بج گئے ایک سو انیس اور آہستہ 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 یہ کم ہونا سٹارٹ ہوا یعنی کہ یہ چوولوں کا اثر ہے اگر آپ غور کریں گے یہاں سے چوول شروع ہوئے تھے یہاں سے یہاں سے اس کو تو چوول یہاں سے سٹارٹ ہوئے تھے یہاں سے اور بہت دیر تک یہاں تک یہ دیکھیں یہاں تک رہے تو یہ چوولوں کا یہ اثر رہا اور شگر بھی کافی ہائی رہی تو چوول بھی بہت خطرناک ہیں چوولوں کی میں علیہ دہا ویڈیو پناوں گا ابھی میں اس پر بولنا نہیں چاہ رہا اس کے اور بھی ایکسپیریمنٹ ہیں اچھا اچھا اس کے بعد میں نے چائے لی چائے جو ہے وہ تقریباً آپ دیکھ لیں اس کا سپائک لیول ایک سو چھے ایک سو چار یہاں تک گیا اور اس کے بعد ڈاؤن ہو گئی اچھا پھر میں نے دینر لیا جب یہ ڈاؤن ہوتی گئی چوراسی پہ آیا سیونٹی نائن پہ آیا سیونٹی نائن پہ میں نے پھر دینر لیا نو بج کے تیس منٹ پہ وہ ایک باجرے کی روٹی تھی اور دو کواب تھا سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ باجرے کی روٹی بہت ہی مزہدار ہوتی ہے اور بہت ہی اس کا ذائقہ ہوتا ہے ٹیسٹ ہوتا ہے اور یہ میں نے پراتھا بنایا تھا کوکنٹ آئل میں کوکنٹ آئل خالص جو تھا اس میں میں نے پراتھا بنایا تھا تو آپ شگر لیول دیکھیں اس کا نو بج کے تیس منٹ میں میں نے لی تھی اکاسی 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 دس بج گئے گیارہ بج گئے ایک سو دو ایک سو دس کتنا سلو لیول ہے بہت ہی سلو لیول ہے اور یہ رات کوئی بارہ بجے ساڑھے گیارہ بجے جا کے میکسیموں ایک سو سولہ ہوئی نو تیس کی کھائیوی روٹی آپ یہ غور کریں نو تیس کی کھائیوی میکسیم رات ایک سو سولہ تک گئی ہے سیونٹی نائن یعنی ایٹی سے ایک سو سولہ تک گئی اور اس کے بعد پھر ڈاؤن ہونا چروی یہ بہت ہی عالی ہے اور اس کے لیکن طریقہ کار جو ہے وہ عام باجرے کو اپنے پیسوا کے نہیں کرنا وہ کیسے کرنا ہے وہ اب میں ریسپی شروع کرتا ہوں سب سے پہلے تو آپ نے بزار سے باجرہ لے رہنا ہے جو عام باجرہ ہے کوئی فینسی کچھ نہیں کہیں سے کوئی آن لائن نہیں لینا کچھ نہیں عام اپنی دکان پہ وہاں پہ جائیں باجرہ لے رہنا ہے اور اگر مستقل کرنا ہے آپ نے تو پوری آپ زیادہ کونٹیٹی میں لے لیں ابھی باجرے کا سیزن آنے والا ہے یعنی کہ آنے والے باجرے کو پانی میں بھگو کے آپ رکھ دیں کم از کم آٹھ گھنٹے رکھ دیں اور میں یہ کیوں کر رہا ہوں یہ بھی میں بتا دوں سب سے پہلے تو جو ایک میت ہے جو اسے ہمیں کیا کہوں گا رونگ نمبر بسرہ صاحب کا کہ کمپلیکس کاربو ہائیڈرٹ جب چیزوں کو ان کی اوریجنل جہالت میں آپ نہیں یوز کرتے تو وہ صحیح طرح آپ کو فائدہ مند نہیں دیتی اگر اسی باجرے کو اگر میں پیس دیتا پہلے ہی اور پھر اس کا آٹا بناتا تو اس نے فائدہ مند نہیں ہونا تھا تو اسی لیے یہ ایکسپریمنٹ کیا جا رہا تھا اب برہر اس کو بھگو کے میں نے آٹھ گھنٹے رکھ دیئے اور اس ایکسپریمنٹ میں ڈاکٹر افتخار کیپٹر افتخار صاحب نے میری ہیلپ کی تو میں ان کا بہت شکر گزار ہوں برہر میں نے اس کو اب کافی آٹھ گھنٹے کے بعد اٹھایا اور اس کو میرے پاس جو گھر میں ایک عام فوڈ فیکٹری تھی اس میں کیا میں نے پہلے اس سے اوپر جوسر والے گرینڈر والے باکس میں کیا تھا تو میری وہ خراب ہو گئی تو اس لیے آپ نے اس کو پیسنے والا جو آپ کا ہے اس میں کرنا یہ دیکھیں یہ دودھ کی طرح بن گیا اور اسے اسی فارم میں رکھنا ہے باجرے کو جب پیسنے آپ نے ہلکا سا یہ گیلا ہی ہوگا پانی ڈالیں اس کو یہ دودھ سا آٹا سا بن جائے گا اور اسی فارم میں اس کو یوز کرنے کا فائدہ ہوگا تب ہی یہ صحیح جو کاربو ہائیڈرٹس ہیں وہ والے یعنی اوریجنل شیپ میں یہ رہیں گی ادروائز یہ ایک دودھ سی کاربو ہائیڈرٹس بن جائیں گی تو یہی اس کا مین اس کے اندر جو اس کے بیک پہ جو سائنس کام کرے وہ یہ ہے برحل میں نے اس کو اس کو پورے کو آٹا بنایا یہ بہت سادہ بن گیا تھا کافی سادہ روٹیوں کا بن گیا تھا یہ پائیا تھا میرا خل تو یہ کافی آپ اس کو دیکھیں اس کو بس آپ نے رکھنا ہے اور رکھنے کے بعد آپ نے اس کو گرائنڈ کرنا ہے اور یہ تھوڑی در بعد ایک آٹے کی صورت میں بن جائے گا یہ آٹا میں دکھا رہا ہوں یہ آٹا دیکھ لیں آپ آٹے کی یہ نظرہ آ رہی ہے آپ کو ٹھیک ہے اور یہ باجرہ ہے اور یہ تھوڑی در چلانے کے بعد ہی تو یہ اس میں سے آٹے کی شیپ میں یہ بن جائے گا اور اس کی گیلہ ہی رکھنا ہے کیونکہ یہ اچھا یہ بھی بتا دوں کہ یہ والا جو روٹی بنانے کا جو عمل ہے یہ پہلی دفعہ مجھ سے ہو رہا تھا تو اس لیے میں اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں میں ابھی آپ لوگوں کے طرح ہی ہوں مجھے صرف ریزرلٹس دیکھنے تھے ابھی لیکن اب جو روٹی بن رہی ہے گھر میں وہ بہت ہی اچھی ہے یہ اب اس کا دوسرا سپل تیار ہو گیا آپ کے سامنے میں صرف دکھاتا ہوں اس کے بعد روٹی تیار ہی کرتے ہیں یہ اس طرح کی شیپ بن جائے گی اور یہ اس کو نکال لینا ہے اپنے برطن کے اندر اور یہ آپ کا آٹا تیار ہے اس کو تھوڑا سا گیلہ ہی رکھنا ہے کافی سارے علاقوں میں اس طرح کی روٹی بنتی ہے اور یعنی کہ وہ اوپر لیپ سا کر دیتے ہیں تو اس طرح ہی کرنا ہے آپ نے تو برحال اب یہ آٹا تیار ہے تو اس کے بعد ہم اس کو کریں گے اب آٹا تیار ہے تو تھوڑا سا میں نے کوکونٹ آئل جو ہے مجھے اتنا زیادہ ایڈیا نہیں تھا تھوڑا سا کوکونٹ آئل جو میں نے اس پہ ڈال دی ہے طوے پہ اور طوے پہ ڈالنے کے پاس یہ نون سٹک ویسے ہے لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال تو اس کے اوپر یہ یہ دیا ہے یہ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے اور بالکل آؤ کے سامنے ہو رہا ہے میں بھی آپ جیس سہی ہوں تو آپ ٹرائی کریں گے ابھی فرسٹ ٹائم دیکھیں یہ اب روٹی بننی سٹارٹ ہو گئی ہے اور میں ایک اور بتا دوں جو میں ایک روٹی کا جو میں نے لکھا تھا آپ نے اس میں وہ بیسکلی ایک روٹی نہیں تھی وہ دو روٹیاں تھی اس طرح کی یہ ٹوٹ شوٹ گئی تھی کوئی اتنا آئیڈیا نہیں تھا تو یہ اس کو پھر میں نے جوڑ کے ایک ہی بنا لی تو مسئلہ کا مسئلہ حال ہونا چاہیے اصل تو بات یہ ہے جب آپ کا اب یہ تھوڑا سا اس کو تیل بھی سلے لگایا کہ یار یہ کوئی نیچے لگ نہ جائے تو یہ بہت ہی اچھی قسم کی تھوڑی دیر میں روٹی بن جائے گی تو یہ ٹوٹی بھی ہے اس کے وجہ سے یہ تھوڑا سا مسئلہ کر رہی ہے برحال آپ اب جو روٹی بن رہی ہے وہ بہت اچھی بن رہی ہے اب تو ایکسپارٹ ہو گئے ہیں یہ فرسٹ ٹائم تھا تو اس لیے آپ میرا مزاق نہ اڑائیے گا تو اس شیو میں یہ پروٹا بن گیا ہے اور جو آئل کا مسئلہ ہے وہ بھی میں بتا دوں کہ آئل کچھ نہیں کھایا کوکن آئیڈی کوکن آئیڈی اچھا فیٹ ہے اور بہترین فیٹ ہے اور اس کے ساتھ آپ کھائیں اتنا مزدار ہے یہ اتنی مزدار ہے کہ اور جب یہ کھائیں تو مجھے دعا ضرور دینی ہے آپ نے کیونکہ میں نے یہ ایکسپیرمنٹ میری مشین بھی خراب ہوئی یہ پچیس ازار کی میرا ٹائم بھی لگا میں نے ڈیوائس بھی لگائی میں نے بہت اس پہ انویسٹ کیا ہے یہ چیز نکالنے کے لیے تو فائنلی شگر کے میریزوں کے لیے ایک ایسی روٹی تیار ہو چکے جو وہ لے سکتے ہیں اور اس کے بعد میں جو روٹی تیار ایک اور بتاؤں گا وہ تو بالکل zero شگر ہے نا تو اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا بہت شکریہ thank you اللہ حافظ